بولیٹن کا آغاز کریں گے آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت کو ترقیاتی بجٹ کی مد میں غیر ملکی بینکوں سے نئے مالی سال کے لیے چھائے عرب کی پہلی قسط محصول اورنچ ٹرین کے لیے چار عرب اکتالیس کروڑ بھی ایکزم بینک کے جانب سے جاری کر دیے گئے نئے مالی سال انیس بیس کے لیے پنجاب میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی مد میں محکمہ خزانہ نے غیر ملکی بینکوں سے جاری ہونے والے ترقیاتی فنڈز متعلقہ محکموں کو آن لائن جاری کر دیے ذرائع کے مطابق آنچ ٹرین کو چار عرب اکتالیس کروڑ روپے کی قسط ایکزم بینک کے جانب سے جاری کر دی گئی یہ قسط الیکٹرک ورک کی مد میں واجب الادارکن کے لیے جاری کی گئی آپاشی، ٹرانسپورٹ، اربن ڈیولپمنٹ، زراد اور پین ڈی بوٹ کے لیے نئے مالی سال کی پہلے قسط عالمی ڈیفڈ ایشین انویسمنٹ بینک اور ایکزم بینک کے جانب سے جاری کی گئی آپاشی کے لیے اکرہ پچاس کروڑ، اربن ڈیولپمنٹ کے لیے ایک کروڑ، زراد کے شعبے کے لیے تیرہ کروڑ چونتیس لاکھ روپے اور پین ڈی بوٹ کو مختلف پروگرامز کے لیے دین کروڑ ستتر لاکھ روپے جاری کیے گئے اب آپ کو بتائیں سرکاری کالوجز میں فرسٹ ائر کے داخلوں کے لیے نشستوں کی تعداد صرف اکاون ہزار نو سو مقرر کی گئی ہے لاہور بوٹ سے میٹرک پاس ایک لاکھ سے زائد طلبہ کو پرائیوٹ کالوجز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے پرائیوٹ کالوجز کی فیسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی موجود ہی نہیں ہے میٹرک پاس کرنے والے طلبہ کو فرسٹ ائر میں داخلے لینے کے لیے پریشانی کا سامنا ہے شہر کے سرکاری کالوجز میں مارننگ میں فرسٹ ائر کی نشستوں کی تعداد صرف انتالیس ہزار چھے سو ساٹھ مختص ہے جبکہ ایوننگ میں مختص نشستوں کی تعداد بارہ ہزار تین سو سولہ ہے فرسٹ ائر کی مجموعی نشستوں کی تعداد اکاون ہزار نو سو چھہتر ہیں طالبات کے کالوجز میں مختص نشستیں انتیس ہزار ایک سو پین تیس جبکہ طلبہ کے کالوجز میں بائیس ہزار آٹھ سو اکیالیس ہیں لاہور بوٹ سے کامیار طلبہ میں صرف چھتی اشاریہ دو فیصد طلبہ کو سرکاری کالوجز میں داخلے دینے کی گنجائش ہے اور سرکاری کالوجز میں نشستیں نہ ہونے کی بنا پر ایک لاہ سے زائے طلبہ پرائیویٹ کالوجز کے رحموں کرم پر ہیں پرائیویٹ کالوجز میں طلبہ سے سالانہ فیص پین تیس ہزار روپے سے ستر ہزار روپے تک وصول کی جاتی ہے سرکاری کالوجز میں سالانہ اکتیس سو روپے سے پین تالیس سو روپے تک فیص لی جاتی ہے حکومت کی ناکس منصوبہ بندی کے باعث والدین پریشانی کا شکار ہے ایل ڈی اے سٹی منصوبے کا ٹینڈر ڈرامائی انداز میں کھول دیا گیا منصوبے پر تامیراتی کمپنیوں کا انجنرنگ ونگ پر عدم اقتماد بارہ میں سے صرف دو کمپنیوں نے ٹینڈر جمع کر آئے بٹ پرائیس سے کم دی جانے کے بجائے تین تین فیصد اضافے کے ساتھ خالد روپ کمپنی کے نام کرنے کی نوید بھی سنا دی گئی ایل ڈی اے سٹی منصوبے کے ترقیاتی کاموں کا ٹینڈر ایل ڈی آفیس جوہ ٹاؤن نے کھولا گیا اس موقع پر قائم مقام چیف انجینئر ایل ڈی اے مظہر حسین خان ڈائریکٹر فانانس علی شہزاد فارکلیت میر اسلم پرویز حماد الحسن اور محمد عصد موجود تھے منصوبے کے لیے بارہ ترقیاتی کمپنیوں کو پری کالیفائی کیا گیا بارہ بیسے نو کمپنیوں نے ٹینڈر دستاویزات ایشو کرائے ایف ڈابلیو اور میکنیز اور آئیکن نے ٹینڈر ایشو نہیں کرائے صرف دو تعمیراتی کمپنیوں خالید رعوف اینڈ کمپنی اور میابابر اینڈ کمپنی نے ٹینڈرز میں حصہ لیا پیکش ٹو کی نانوے کروڑ 31 لاکھ بیڈ قیمت رکھی گئی پیکش ٹری کی بیڈ قیمت ایک ارب 16 کروڑ 70 لاکھوں پر رکھی گئی ماضی میں الڈی اے کے ساتھ کام کرنے والے بڑے بڑے تعمیراتی گروپ ٹینڈر ڈالنے سے منحرف ہو گئے پیکش ٹو دونوں کمپنیوں کا ٹینڈر تین فیصد اضافے کے ساتھ ایک ارب تجویز کیا گیا پیکش ٹو کے لیے ٹینڈر خالید رعوف کمپنی تین فیصد اضافے کے ساتھ ایک ارب دو کروڑ سے زائد بیڈ دے کر پہلے نمبر پر ہے جبکہ پیکش ٹری کے ٹینڈر میں بابر کنسٹرکشن کمپنی نے تین فیصد اضافے کے ساتھ بڑ دی خالید رعوف کمپنی دو آشاری آٹھ فیصد اضافے کے ساتھ پہلے نمبر پر چیف انجینئر ایڈ ڈی اے کا کہنا ہے کہ منصوبے پر کام کرنے کے لیے کوشہ ہیں چیف انجینئر ایڈ ڈی اے تعمیراتی کمپنیوں کی عدم اتماعت کا کوئی خاطر خواہ جواب بھی نہ دے سکے یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں تین روز میں واقع کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے تاج پورا اسکی میں دس سالہ اکسہ کھیلتے ہوئے گھٹر میں گرنے سے زخمی ہو گئی تھی گھٹر میں گرنے سے اکسہ کا بازو ٹوڑ گیا ذمہ دار ڈائریکٹر باغہ اور عزیز بھٹی ٹاؤن چودری دانش کی ذمہ داری کا تاجین کیا جائے ڈائریکٹر ایڈمیسٹریشن ملک مشتاق طوانہ نے تحقیقات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے افسوسناک واقعہ سامنے آیا ام ڈی واسا کا تاج پورا میں بچی کے گھٹر میں گر کر زخمی ہونے کے واقعے کا نوٹس تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گیا ڈائریکٹر پین ڈی اسمان بابر کو تین روز میں واقع کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احقامات جاری کیے گئے تاج پورا اسکی میں دس سالہ اکسہ کھیلتے ہوئے گھٹر میں گرنے سے زخمی ہوئی تھی ملکل آپ کو بتائیں تاج پورا اسکی میں دس سالہ اکسہ کھیلتے ہوئے گھٹر میں گرنے سے زخمی ہو گئی تھی اور گھٹر میں گرنے سے اکسہ کا بازو بھی ٹوٹ گیا تھا ذمہ دار ڈائریکٹر واغہ اور عزیز بھٹی ٹاؤن چودلی دانش کی ذمہ داری کا تارین بھی کیا جائے ملک مشتاک تیوانہ نے تحقیقات کا نوٹسکیشن جاری کر دیا ہے لیسکو کا ایک کنڈیشن پلانٹ گیس پریشر کم کرنے سے کام کرنا چھوڑ گیا ایک ماہ گزرنے کے باوجود سوئی نوردن گیس حکام کے لیسکو مسئلہ حل نہ نکال سکے شدید حبز اور گرمی کی موسم میں ائر کنڈیشن پلانٹ کو گیس سپلائے نہ ہو سکی سپلائے کی کمیس افسران کو دفاتر میں کام کرنے میں مشکلات ہیں لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا نے ایم بی سوئی نوردن گیس کمپنی کو اس حوالے سے مراسلہ بھی بجوایا ہے آپ کو بتائیں سوئی نوردن گیس کمپنی کو مراسلہ بجوایا گیا ہے سوئی نوردن گیس کی فراہمی میں مدد کرے لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا نے اس مراسلے میں ایسا لکھا ہے کہ پریشر بڑھانے پر اضافی اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں سوئی نوردن کمپنی کی ٹیمیں آرزی طور پر مسئلہ حل کرنے آتی ہیں لیسکو چیف نے اس مراسلے میں یہ بھی لکھا ہے لیسکو نے ائر کنڈیشن پلانٹ گیس پریشر کم ہونے سے کام کرنا چھوڑ گیا ایک ماہ گزرنے کے باوجود سوئی نوردن حکام لیسکو کے مسئلے کو حل نہ نکال سکے آگے بڑھیں گے آپ کو اتائیں گے سرکاری ملازمین کے پاسپورٹ کی تجدید کی تاریخ میں توصیح کی گئی ہے وفاقی حکومت نے پاسپورٹ کی تجدید کی تاریخ میں توصیح کر دی ہے ڈی جی امیگریشن این پاسپورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے نوے روز کی ڈیڈلائن ختم ہونے پر پاسپورٹ کی تجدید نہیں ہو سکتی تھی مزید دو ماہ کی مولت سرکاری ملازمین بروقت تجدید کرا لیں پاسپورٹ انتظامیہ کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے ہزاروں ملازمین کتاروں میں لگ کر تجدید کراتے رہے آپ کو بتاتے چلیں یہ بھی بتایا گیا ہے پاسپورٹ انتظامیہ کے جانب سے ڈی جی امیگریشن این پاسپورٹ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے سرکاری ملازمین کے پاسپورٹ کی تجدید کی تاریخ میں توسیح کی گئی ہے وفاقی حکومت نے پاسپورٹ کی تجدید کی تاریخ میں توسیح کی ہے آپ کو بتائیں دی جی امیگریشن این پاسپورٹ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے نوے روز کی ڈیڈلائن ختم ہونے پر پاسپورٹ کی تجدید نہیں ہو سکی تھی مزید دو ماہ کی مولت سرکاری ملازمین کو دے دی گئی ہے بروقت تجدید کروالے سرکاری ملازمین کو یہ حکمات بھی جاری کیے گئے ہیں ہزاروں ملازمین کتاروں میں لگ کر تجدید کراتے رہے پاسپورٹ انتظامیہ کے جانب سے ایسا بتایا گیا اور اب بات کریں گے ایف آئی ایس سائبر کرائم ونگ کی کاروائی کی پی ایچ اے کے ڈیپیٹی ڈائریکٹر فروخ اخلاق کو گرفتار کر لیا گیا ہے فروخ اخلاق احساس پروجیکٹ میں خواتین کو نوکیوں کا جانسہ دے کر ورگلا رہا تھا حکام کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے پارلیمانی سیکیٹری کمل شازف نے سائبر کرائم ونگ کو درخواست دی تھی ملزم کو ٹریس ریٹ کے دوران خاتون کو ملنے ہوتل بلوایا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی کاروائی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی ایچ اے کے ڈیپیٹی ڈائریکٹر فروخ اخلاق کو گرفتار کر لیا گیا ہے فروخ اخلاق اس احساس پروجیکٹ میں خاتین کو نوکریوں کا جھانسہ دے رہا تھا ورگلا رہا تھا پارلیمانی سیکیٹری کمل شازف نے سائبر کرائم ونگ کو یہ درخواست دی تھی جس پر کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے یہ کاروائی کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ پی اے چے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں فروخ اخلاق جنہیں گرفتار کیا گیا ہے فروخ اخلاق احساس پروجیکٹ میں خاتین کو نوکریوں کا جھانسہ دے کر ورگلا رہا تھا جس پر یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے پارلیمانی سیکیٹری کمل شازف نے سائبر کرائم ونگ کو درخواست دی تھی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اشفاق خان کی اپنے دفتر میں کھولی کا چہری شہریوں کی بڑی تعداد نے کھولی کا چہری میں شرکت کی شہریوں نے ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان کو مسائل سے بھی آگاہ کیا متعلق افسران کو شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے گئے ڈی آئی جی آپریشن لاہور اشفاق خان نے اپنے دفتر میں کھولی کا چہری لگائی اور شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے مسائل سے بھی انہیں آگاہ کیا شہریوں نے ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان کو مسائل سے آگاہ کیا متعلق افسران کو شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے گئے کھلی کچہریوں میں شہریوں کے جانب سے جو شکایات سامنے آئیں جن تحفظات کا اظہار کیا گیا ڈی آئی جی آپریشن کے جانب سے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی گئی کہ فوری طور پر شہریوں کی دادرسی کی جائے ان کے مسائل کو حل کیا جائے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اشواق خان کی جانب سے اپنے دفتر میں ہی یہ کھلی کچہری کا احتمام کیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد کھولی کچہری میں پہنچی اور شہریوں نے ڈی آئی جی آپریشنز اشواق خان کو مسائل سے آگاہ کیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں زلہ کچہری میں فائرنگ سے زیر حراست ملزم کی حلاقت کے واقعے کی فوٹیج منظریام پر آ گئی ہے ملزم نے پولیس کی موجودگی میں اپنے مخالف کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی جانتے ہیں ایفان ملے کی ریپورٹ میں واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظریام پر آ گئی فوٹیج میں ملزم کو ہتکڑیوں میں جکڑے قیدی پر حملہ آور ہوتے دیکھا جا سکتا ہے علی نامی ملزم نے پولیس اہلکار کی موجودگی میں اپنے مخالف مقتول ندیم پر فائرنگ کی پولیس مقتول ندیم کو پیشی پر عدالت لائی تو ملزم نے حملہ کر دیا فائرنگ سے ندیم موقع پر ہی جانباہ کھو گیا جبکہ ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی برطانوی اخبار کے الزامات پر جوابی کارروائی جھوٹی خبر شائع کرنے پر برطانوی اخبار کو قانونی کارروائی کا نوٹس بھیج دیا ریپورٹ کر رہے ہیں عمر اسلام میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قانونی کارروائی کا نوٹس برطانوی اخبار ڈیلی میل میں چودہ جولائی دوہزار انیس کو ان کے متعلق شائع ہونے والی منگڑک خبروں پر بھیجوایا گیا ہے لیگل نوٹس میں اخبار کے ریپورٹر ڈیویڈ روز کو بھی فریق بنایا گیا ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان پر دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد بحالی منصوبوں میں ڈیفینڈ کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے برطانوی ٹیکس دہندگان کا پیسہ ناجائز استعمال کرنے کا الزام سرسر جھوٹ ہے وہ ان بے بنیاد الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ خبر صرف ان کی اور ان کے خاندان کی سیاسی ساخت اور کردار کو مسک کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انگلینڈ اور ویلز کی عدالتوں کے ذریعے سنگین اور بدترین الزامات لگانے والوں کو قانونی انجام کا سامنا کرنا ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر اسلام سٹی فورٹی ٹو اور متحدہ اپوزیشن جماعتوں کو مال روڈ پر جلسہ کرنا مہنگا پڑ گیا حکومتی احکامات کے خلاف ورزی پر انیس سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا سابق وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف کمہ زمان کارہ سمیت اٹھاون نام زد ہیں مال روڈ شیرنگ کروس پر متحدہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے گدش تاروزیوں میں صحہ منایا گیا ظل انتظامی اور حکومتی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کو مال روڈ پر جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اس کے باوجود مستمت نون پیپلز پارٹی این ایف اور دیگر اتحادی جماعتوں کے کارکنوں کی جانب سے حکومتی احکامات کی کھل لم کھلا خلاف ورزی کی گئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس موقع پر حکومت کے خلاف ناربازی اور اشتیار انگیز تقاریب بھی کی گئی جس پر سیول لائن پولیس ٹیشن میں متحدہ اپوزیشن جماعتوں کے اٹھاون نامزد رہنماوں پر مقدمہ درش کیا گیا جن میں لیگی ایم این اے ملک ریاس ایم پی اے سمی اللہ خان ساوک لارڈ میر کرنل اٹائیڈ مبشر جاوید وحید گل میاں مشتبہ شجاور احمان شیخ روحیل ازگر خورم روحیل ازگر اور دیگر شامل ہیں جبکہ انیس سو نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درش کیا گیا پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں اتفاق شوگر مل اور کشمیر شوگر مل کے چھے ڈائریکٹر سے تین سو پچاس ملین کی رقم واپس لینے کے لیے استغاسہ ڈائر کر دیا گیا سمیٹ بینک نے بینک جرائم کورٹ میں استغاسہ ڈائر کیا بینک جرائم کورٹ پنجاب کے جج منیر جویا کی عدالت میں سمیٹ بینک ہیڈکوارٹر کی طرف سے دو الگ الگ استغاسے ڈائر کیے گئے استغاسے میں موقف اختیار کیا گیا کہ اتفاق شوگر مل اور کشمیر شوگر مل کے چھے ڈائریکٹرز میاں محمد جاوید شفی محمد تارک شفی زاہد شفی میاں حسن تارک اور میاں علی پرویز نے بینک سے تین سو پچاس ملین کی رقم بطور کرز وصول کی کرز حاصل کرنے کے بعد ڈائریکٹرز نے کوئی قسط نہیں دی اور نہ ہی رقم واپس کی جس کی وجہ سے بینک کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا بینک کے وکیل نے استدا کی کجال سازی کی رقم لینے پر ڈائریکٹرز کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے اور رقم کی ریکووری بھی کرائی جائے عدالت میں دونوں استغاسوں پر کارروائی عدالتی تاتیلات کے بعد شروع کی جائے گی ادھر پنجاب سپورٹ سپورٹ کیس میں ملوث پانچ ملزمان کے احتساب عدالت پیشی احتساب عدالت کے جج امیر محمد خان نے ملزمان کے جسمانی ریمان میں دس روس کی توسیح کر دی ملزمان کو پانچ اگست کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا احتساب عدالت نے نیب نے پنجاب سپورٹ سپورٹ کیس میں مالی بے ذات کیا کرنے کے کیس میں پانچ ملزمان کوئی ہدایات علی اور ولائت علی احسان الحق محمد وسیم اور محمد عمران کو ریمان ختم ہونے پر پیش کیا عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان سے ابھی تفتیش کی جا رہی ہے عدالت میں ملزمان کے وکیل ادنان شجا ایڈوکیٹ نے نیب کے ریمان مانگنے کی مخالفت کی عدالت نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد ملزمان کو دس روس کا جسمانی ریمان دے کر ملزمان کو اب پانچ اگست کو پیش کرنے کی ہدایت کی ہے محکمہ ہیلت کے ملازمین کو ریگولر نہ کرنے اور تنخواہ نہ دینے کے خلاف درخواستوں پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے درخواستیں ڈی جی ہیلت سرویسز پنجاب کو بھیجوا دی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے محمد رزوان اور مقبول سمیت دیگر سترہ درخواستوں پر سمات کی درخواست گزار وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملازمین طویل عرصے سے آرزی بنیادوں پر محکمے میں کام کر رہے ہیں درخواست گزاروں کو ریگولر کرنے کی بجائے وقت سے پہلے تنخواہیں روک لی گئی ہیں اور خدشہ ہے کہ ان کو نکال دیا جائے گا وکیل نے استعداد کی کہ عدالت ان کو ریگولر کرنے اور ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم دے عدالت نے تمام دلائے سننے کے بعد درخواستیں ڈی جی ہیل سرویسز پنجاب کو بجواتے ہوئے درخواست گزاروں کو سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا اسسسٹن کمیشنر مول ٹاؤن زیشان نصر اللہ رانجہ کی لیبرٹی مارکٹ میں کاروائی ڈرینیج مسائل کا سبب بننے والے بندو خان ریسٹورنٹ کراچی پراتھا رول کو سیل کر دیا گیا اسسسٹن کمیشنر مول ٹاؤن زیشان نصر اللہ رانجہ کی واسا کی ٹیم کے حمدہ لیبرٹی مارکٹ میں کاروائی ڈرینیج مسائل کا سبب بننے والے بندو خان ریسٹورنٹ کراچی پراتھا رول کو سیل کر دیا کیپٹری ریسٹورنٹ کے واشنگ ایریا کو بھی بند کرا دیا گیا اسسسٹن کمیشنر مول ٹاؤن زیشان نصر اللہ رانجہ کا کہنا ہے کہ تینوں ریسٹورنٹ ڈرینیج بلوک کرنے کا باعث بنتے ہیں واسا کے بارہا نوٹیسز کے باوجود ویسٹ فوڈ کو ڈرین میں ڈال دیا جاتا تھا جس کے باعث اتراف میں ڈرین بند ہونے سے لبٹی مارکٹ پاکنگ اور مین روڈ پر نکاسی آپ کے مسائل تھے ویسٹ کو ڈسپوز کرنے کے حوالے سے جب تک ایس او پی پر عمل درامت نہیں کیا جاتا تینوں ریسٹورنٹ سیل رہیں گے جیلوں میں بھی ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہے آئی جی جیل نے جیل بیرکس میں سپری کرانے کا حکم دے دیا ہے جیل میں کسی بھی جگہ پر پانی موجود نہیں ہونا چاہیے آئی جی جیل نے یہ احکامات جاری کیے ہیں مراستہ لکھا گیا ہے جس کا مثل ہے کہ گاڑیوں کے پرانی ٹائروں اور دیگر سامان کا مناسب انتظام کیا جائے آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ نے جیلوں کو مراستہ اس حوالے سے جاری کر دیا ہے جیلوں میں بھی ڈینگی پھیلنے کا خدشہ اور آئی جی جیل نے جیل بیرکس میں سپری کرانے کا حکم دیا ہے جیل میں کسی بھی جگہ پر پانی موجود نہیں ہونا چاہیے آئی جی جیل نے یہ کہا ہے یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں سیکیٹری پی اینڈی افتخار علی صحو کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے افتخار علی کو کمیشنر ملتان ڈیویجن لگا دیا گیا ہے امران سکندر بلوج کو سیکیٹری پی اینڈی لگا دیا گیا ہے سیکیٹری پی اینڈی ہیں افتخار علی صحو جن کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور افتخار علی صحو کو کمیشنر ملتان ڈیویجن لگا دیا گیا جبکہ امران سکندر بلوج کو سیکیٹری پی اینڈی لگا دیا گیا ہے نئی تائناتی عمل میں آئی گئی ہے سیکیٹری پی اینڈی افتخار علی صحو کو ٹرانسفر کیا گیا ہے افتخار علی صحو کو کمیشنر ملتان ڈیویجن لگا دیا گیا جبکہ امران سکندر بلوچ کو سیکیٹری پی این ڈی لگا دیا گیا ہے بلکل سیکیٹری پی این ڈی افتخار علی صحو ہے جنہیں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور افتخار علی صحو کو کمیشنر ملتان ڈیویجن لگا دیا گیا ہے جبکہ امران سکندر بلوچ ہے جن کو اب سیکیٹری پی این ڈی تائینات کر دیا گیا ہے سیکرٹری پی این ڈی افتخار علی صحو کا تبادلہ کیا گیا ہے ان کو ٹرانسور کر دیا گیا ہے اور افتخار علی صحو کو کمیشنر ملتان ڈیویجن لگا دیا گیا ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں غریب عوام کے لیے بنائے جانے والے یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برینڈز کے گھی اور کوکنگ آئل پانچ سے پندرہ روپے فی کلو مہنگے کر دیا گئے حکومت کے جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی تو ممکن نہ ہو سکی لیکن قیمتوں میں اضافہ ضرور کر دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز کا آپریشن آف پاکستان نے مختلف برینڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں پانچ روپے سے لے کر پندرہ روپے تک کا اضافہ کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے بجائے اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے ان سٹورز کی آفادیت ختم ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کریں تاکہ عام شہری مہنگائی کے اس دور میں یوٹیلیٹی سٹورز سے سستے داموں اشیاء خرید سکیں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں لہور ڈیویزن اور وسطی پنجاب میں بارشوں کا سسٹم بدستور موجود ہے 26 اور 27 جولائی کو 50 میلی میٹر سے زائد بارشوں کے پیشے نظر پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو خبردار کر دیا ہے جبکہ دریائے راوی سمیت دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاہو معمول کے مطابق تاہم بارشوں سے اربن فلٹ کا امکان زیادہ ہے ریپورٹ کر رہی ہیں راو دلشاد حسین دیریکٹر جنرل پنجاب ڈیزیسٹر منیجمنٹ آتھارٹی راجہ خورم شہزاد عمر نے سنٹرل کنٹرول روم کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا راجہ خورم شہزاد عمر نے سٹی فورٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پی ڈی ایم اے نے زیرہ انتظامیاں واسا ریسکیو اور دیگر محکموں کو الارٹ جاری کر رکھا ہے پی ڈی ایم اے نے منسون کی بارشوں کے پیشے نظر مطلقہ آداروں کو آن بورڈ لے لیا ہے انہوں نے کہا کہ منسون کی بارشوں کا نیا سلسلہ پچیس جرائی سے شروع ہوا درائے راوی اور درائے جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے دونوں دریاؤں میں فلحال سلاب کا کوئی امکان نہیں درائے راوی میں اس وقت سترہ سے اٹھارہ ہزار کیوسک پانی کا بہاؤ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ستر ہزار کیوسک پانی ہو تو میڈیوم فلڈ آ سکتا ہے راوی میں جو فلڈ آتا ہے وہ پچترزار میڈیوم فلڈ ہوتا ہے اور نوے ہزار کیوسک پہ ہائی فلڈ آ جاتا ہے لیکن اس وقت اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں اور اگر کوئی ویڈر سسٹم ایسے مرچ کرتا ہے جس میں ہمیں خطرہ ہوگا کہ ہندوستان سے مزید پانی آ سکتا ہے تو ہم شہریوں کو اس کا پراپر ایلرٹ ایشو کریں گے ڈریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں نے خبردار کیا کہ لاہور سمیت وستی پنجاب کے شہروں میں منسون کا موجودہ سسٹم اربن فلڈز کے باعث بن سکتا ہے کیم امین علی ادنان کے ساتھ راو دلشاد حسین سٹی فورٹی ٹو افسوسنا خبر ہے مومن پر آکے علاقے سے جہاں پر رات گئے گھر کی چھت گر گئی تین افراد جانبہ حق جبکہ چار زخمی ہوئے زخمیوں کو سرویسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا گھر کے چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے سات افراد دب گئے جس میں تین جانبہ حق جبکہ چار افراد زخمی ہوئے ریسکیوز سمیت دیگر اندادی ٹیموں نے کارروائی کر کے ملبے تلے دبے افراد کو نکال دیا جانبہ حق ہونے والے تین بھائیوں کی شنات چھے سالہ خرم شہزاد آٹھ سالہ حارون اور دس سالہ سونیا کے نام سے ہوئی زخمیوں میں نو سالہ روحیل اور بچوں کی والدہ رضیہ بھی شامل ہے اس افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں سوک کا سما ہے اور اب بات کرے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایف آئی اے کی کارروائی کے حوالے سے جالی ویزے پر جاپان جانے کی کوشش کرنے والے پانچ افراد کی رفتار کر لیے گئے ایف آئی اے اجتداد انسانی سمگلنگ سرکل نے کارروائی کا آغاز کر دیا ایف آئی اے کے مطابق علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایمیگریشن سرکل نے چیکنگ کے دوران پانچ مسافروں کو جاپان کا جالی ویزہ ہونے پر حراست میں لے لیا گرفتار ہونے والوں میں شیراز ریاض، بلال حسن، امیر، جواد مسیح اور احمر مسیح شامل ہیں گرفتار ملزیمان کا کہنا تھا کہ انہیں فیصل آباد میں ایجن نے ویزے لگا کر دیئے جس کے لیے آٹھ لاکھ روپے پر ویزے کی رقم تیپ آئی تھی جس میں تین تین لاکھ ہم نے پہلے دیا اور پانچ پانچ لاکھ جاپان جا کر دینے تھے ملزیمان کا کہنا تھا کہ ایجن نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اثر ویزو کا جھانسہ دے کر نکلی ویزے دیئے گئے ایف آئی اے نے ملزیمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے کاریوائی کا آغاز کر دیا ہے رکھ کریں گے فیکٹری ایریا کے علاقے کا جہاں پر پنجاب سوسائٹی گھر میں فائرنگ سے خاتون جا بہک ہونے کا معاملہ ہے اٹھائیس سالہ خاتون کے قتل کا مقدمہ خاوند کی مدیعت میں درش کر لیا گیا پولیس کے مطابق خاتون کو گزشتارات گھر میں قتل کیا گیا جا بہک خاتون کی شناکت اٹھائیس سالہ یاسمین کے نام سے ہوئی جبکہ تھانا فیکٹری ایریا پولیس نے مقدمہ خاوند کی مدیعت میں درش کیا ایف آئی ایر کے مطابق مقتولہ الہی بکش نامی شخص کی دوسری بیوی تھی خاوند گھر آیا تو خاتون زخمی حالت میں تھی ایف آئی ایر میں خاوند نے داماد محمد انور پر جائدات کا تنازہ چلنے پر شبہ ظاہر کیا پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی رکھ کر ہے ہربنسپورہ کا جہاں پر دو موٹر سائیکل سروار ڈاکو شہری سے چالیس ہزار نقدی اور قیمتی موبائل لوٹ کر فرار ہو گئے واقعی کی سی سیٹیوے فوٹیج سیٹی فارڈی ٹو کو موصول ہو گئی ہربنسپورہ کے علاقے میں دو موٹر سائیکل سروار ڈاکو نے شہری کو لوٹ لیا سی سیٹیوے فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو نے اتمنان کے ساتھ لوٹ مار کی اور پھر موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے متاثرہ شہری شوزب زیدی کی مدیت میں ہربنسپورہ تھانے میں ڈاکیتی کا مقدمہ درج کروایا گیا ہے شہری شوزب کا کہنا تھا کہ دونوں ڈاکو چالیس ہزار نقدی اور پچاس ہزار مالیت کا فون لوٹ کر فرار ہو گئے شہری شوزب کا کہنا تھا کہ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے مگر ابھی تک کوئی کاریوائی عمل میں نہیں لائک ہے اب آپ کو بتائیں کہ شہر میں مویشی منڈی لگتے ہی بیوپاریوں کو مختلف طریقوں سے لوٹنے کی وارداتیں شروع ہو گئی چونکہ علاقے میں میاں والی کے بیوپاری کے نوے لاکھ رپے کے بکرے لوٹ لیے گئے پولیس کے مطابق میاں والی کا بیوپاری ظلفکار علی میاں والی سے تین ٹرکوں پر ایک سو پینٹالیس آلہ نسل کے بکرے لے کر شاہپور کانجرا مویشی منڈی جا رہا تھا چونکہ قریب کھانا کھانے کے لیے ہوتیل پر رکھا جہاں نامعلوم افراد نے ٹرک اور ہنڈا گاڑی لے کر فرار ہو گئے بیوپاری ظلفکار نے تھانا چونک میں مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست ظاہر کی تاہم پولیس نے اتحال مقدمہ ہی درج نہیں کیا پنجاب حکومت کا پنجاب پبلک لائبری سیکنڈ کیمپس بنانے کا فیصلہ محکمہ آرکیالوجی نے سیکنڈ کیمپس کے نام سے نئی لائبریڈی بنانے کا منصوب آتا یار کر لیا سیکیٹری آرکائف تاہر یوسف کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں نئی لائبریڈی بنانے کے منظوری دی گئی سیکیٹری آرکائف تاہر یوسف کا کہنا ہے کہ محکمہ آرکائف وینڈ لائبریڈی نے الڈی کے ساتھ مل کر شہر میں لائبریڈی بنانے کے لیے چار مقامات کی نشان دہی کی ہے ان چار میں سے ایک مقام پر نئی لائبریڈی بنائے جائے گی دس کینال رکھ پیپر محیط نئی لائبریڈی پر ستر کروڑ پر لاغت آئے گی لائبریڈی میں جدید انٹرنیٹ اور آن لائن لائبریڈی کی تمام سہولیات میسر ہوں گی لہوریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ شہر میں ٹریفک قوانین کی پاسداری میں بہتری اور ٹریفک حادثات کے دوران ہیڈ انجری کیسز کی شرح میں واضح کمی ہوئی ہے ورلڈ ٹریفک انڈیکس 2019 کی ریپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں ورلڈ انڈیکس سروے ریپورٹ کے مطابق شہر ٹریفک منیشمنٹ کے حوالے سے پہلے سے زیادہ محفوظ ہے بین الاقوامی سروے کے مطابق صوبائی دار الحکومت سال 2018 کے دوران 208 ممالکی فہریس میں جلدی مسافت تیہ کرنے والوں میں 82 نمبر پر تھا ادارہ جاتی اصلاحات، موسر پیٹرولنگ سسٹم، ٹریفک روانی میں رکاور کا باعث بننے والی تجاوزات کے خلاف موسر کاریوائی کرنے، ون وے ٹریفک اور رونگ پارکنگ پر زیرو ٹولرنس پالیسی اپنانے سے ٹریفک نظام میں بہتری آئی ہے لائسینسنگ اور چالاننگ سسٹم میں شفافیت اور احتساب کے عمل کو سختی سے اپنانے کے باعث لہور جون سال 2019 کی ریپورٹ کے مطابق 82 نمبر سے 31 نمبر پر آ گیا ہے وفاقی وزیر آئی ٹی خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں تعلیمی ایمیجنسی کی ضرورت ہے آئی ٹی اور سائنس کے شعبے میں تبدیلی لا رہے ہیں ورچلی نورسٹی ہیڈ آفس میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر آئی ٹی اور ٹیلیکوم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پوری دنیا میں آئی ٹی کے شعبے کے باعث ترقی ہو رہی ہے ہمیں بھی آئی ٹی میں ترقی کر کے ملک کو ترقی آفتہ بنانا ہے خالد مقبول صدیقی نے کہا جمہوریت ہی واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں جمہوریت کو ایوانوں سے نکال کر عام آدمی کی دہلیس پر پہنچانے کی ضرورت ہے بیت المال کے امین ملک آزم امین نے الزام آیت کیا ہے کہ گزشتہ ادوار میں بیت المال کے فنڈز کو سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کیا گیا نیب اور حکومت معاملات کی تحقیقات کریں گے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امین بیت المال ملک آزم کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام کا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں ریاست مدینہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے طالب علم سکولرشپ شروع کی جائے جس کے لیے احساس پروگرام میں 180 عرب کے فنڈز رکھے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ بیواؤں اور مستحق خواتین کے لیے ایک گھرانہ ایک سلائی مشین تقسیم پروگرام شروع کیا جائے گا بچیوں کے لیے مفت کتابیں اور تعلیم کا انتظام بھی کیا جائے گا ملک آزم کا کہنا تھا کہ بیت المال اجتماع شادیوں کا پروگرام شروع کر رہا ہے اور ابھی اہم خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین سے سبائی وزیر نیا اسلام اقبال اور نوان لنگڑیال کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے دوران ای 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 تونسا شریف اور خالج شہراز بھی موجود تھے اور ملاقات میں سیاسی امور اور اپوزیشن کے احتجاج پر تبادلہ خیال کیا گیا جہانگیر ترین سے سبائی وزیر نیا اسلام اقبال اور نوان لنگڑیال کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے دوران ای 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 تونسا شریف خالج شہراز بھی موجود رہے ملاقات میں سیاسی امور اور اپوزیشن کے احتجاج پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اہم ملاقات کی گئی ہے جہانگیر ترین کی جانب سے سبائی وزیر نیا اسلام اقبال اور نوان احمد لنگڑیال سے آپ کو بتائیں کہ ملاقات کے دوران ای 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 تونسا شریف خالج شہراز بھی اسی موقع پر موجود تھے ملاقات میں سیاسی امور اور اپوزیشن کے احتجاج پر اہم تبادلہ خیال کیا گیا پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزبان کائرہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی عادت ڈرنے والی نہیں ہے تحریک شروع کر دی ہے حکمرانوں کے دماغ درست نہ ہوئے تو ان کو جانا ہوگا ریپورٹ کر رہی ہے سادیا خان لاہور میں سابق صدر آصفری زرداری کے چونسٹھویں سالگیرہ کی تقریب ہوئی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کمرزبان کائرہ چودری منظور اور سمینہ خالد گھرکی نے کیک کاتا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمرزبان کائرہ کا کہنا تھا کہ آصفری زرداری نیاب کی تحویل میں ہیں مگر ان کے لیے یہ حراست اور رویے نئے نہیں پہلے بھی بے بنیاد کیس بنے مگر وہ باعزت بھری ہوئے کمرزبان کائرہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ماضی میں بھی این ارو سے کوئی فائدہ نہیں لیا اور نہ ہی آئندہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں بار بار کہا جاتا ہے کہ شاید ہم کوئی این ارو مانگ رہے ہیں ہماری تحریک کسی ریلیف کے لیے باتیں کر رہی ہیں اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں ملاول صاحب نے زرداری صاحب نے ہماری ساری قیادت نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہم کوئی ریلیف نہ ماضی میں مانگا ہے نہ آج مانگتے ہیں کمرزبان کائرہ کا کہنا تھا کہ سابق صدر نیاب کیسز میں تعاون کر رہے تھے ان کے گرفتارے کا اس کے سوا کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ حکمران اپنی انا کی تسکین جاتے ہیں آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے بلاول بھوٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کو دباؤ میں نہیں لیا جا سکتا کنٹینر دینے کے پیشکش کرنے والے ہمارے پرامن احتجاج کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں یہاں ہم جلسہ کرنا ہے ایک پرامن جلسہ کرنا ہے ہم نے کہا تھا کہ ہم ہمارے جانے سے تو کبھی پتہ بھی نہیں ٹوٹا ہم تشدد والی پالیٹکس نہیں کرتے لیکن ساری دعوے کے باوجود کل بھی ہمارے آنے والے کارکنوں کو جگہ جگہ روکا گیا سابق صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب نے پیپلز پارٹی کے رہنما اسلم گر سونیا خان سمیت سینکڑو کارکنان نے بھی شرکت کی کیمرمن ساکر ملک کے ساتھ سادیا خان لاہور پریس کلپ سے خبر ہے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب پیپلز پارٹی ڈسٹرک لاہور ون کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا آصف پہلوان شاہدہ جبین آریف خان نیا اسلم جنیت سیال نیا زاہد نے بھی شرکت کی بشیر ٹھیک ادار دعوت قادری چودری ساکیب جاوید ریاض بٹ نے بھی شرکت کی پیپلز پارٹی کے زلعی صدر ٹکٹ ہولڈرز رہانماؤ اور کارکنان بھی اس موقع پر موجود رہے آصف زرداری نے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو سوپے تھے مقررین کی جانب سے ایسا کہا گیا ظل فکار بھٹو اور محترمہ شہید کے مشن کو لے کر آصف زرداری چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کے سلسلے میں مارڈل ٹاؤن میں اہام اچلاس ہوا سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے پاکستانی حوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حوام نے پچیس جولائی کو چاروں صوبوں میں یوم سیاہ منا کر ثابت کر دیا کہ چوری شدہ منڈیٹ سے یہ حکومت آئی تھی مزید بتا رہے ہیں عمر اسلم اپنی اس ریپورٹ میں چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نسیم خوکر کی زیارہ صدارت گوانہ ہاؤز اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤز کو پبلک کرنے کے حوالے سے اجلاس ہوا سیول سیکیٹریٹ میں ہونے والے اجلاس میں سیکیٹری خزانہ عبداللہ خان سنبول سیکیٹری یوت افیر ندی محبوب اور ڈی جی آرکیالوجی سیکیٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جعبید کازی سیکیٹری ٹو گوانر بابر حیاء تارر اور نیر علی دادہ سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی اسی دوران گوانہ ہاؤز اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤز کو عوام کے لیے کھولنے سمیت اس ہاؤس میں ٹھہرنے کے تمام پہلوں کا جائزہ بھی لیا گیا یو ایس ایڈ ایڈ میشن کے تین رکنی وف لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری آحمد صدر سید الماس سابق سینئر نائب صدر امجد علی جاوہ سمیت کاروبار شخصیات سے ملاقات کی سید الماس نے سنت کی ترقی کے لیے تجاویز پر تبادے خیال کیا میسٹر کیون شارک کی قیادت میں یو ایس ایڈ میشن کے تین رکنی وف نے ایوان سنت اور تجارت کا دورہ کیا اجلاس میں سنت اور تجارت کے مختلف شعبوں کی پیداواری استعداد بڑھانے پر تجاویز پیش کی گئیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں ریجنل ٹیکس آفیس ٹو کے زیرہ تمام ہال روڈ کے تاجروں کا اجلاس تاجر رہنمائوں کو سیلز ٹیکس قوانین میں ہونے والی ترامیم پر آگاہی دی گئی چیف کمیشنر آر ٹی او ٹو نبیلہ پاران کی ہدایت پر تاجر رہنمائوں پر بریفنگ دی کمیشنر بی ٹی بی زون ڈاکٹر یاسمین فاطمہ نے تفصیلی لیچر بھی دیا ڈیپٹی کمیشنر آسیم رزا کمیشنر ان لینڈ ریوینیو ازر جہانگیر سمیت دیگر بھی موجود تھے تاجروں نے ایف بی آر کی ٹیم کو بھرپور تاون کی یقین دہانی کر آیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ریجنل ٹیکس آفیس ٹو کے زیرے احتمام ہارڈ روڈ کے تاجروں کا اجلاس ہوا ہے نیو سٹوڈیوز نے فیل وقت اتنا ہے